بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچنگ اوفیشل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا ایک بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور والدین کی ہر بات کو مانیں گی اس عمل کو وہ لوگ ضرور کریں ناظرین وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پر کرنا ہے اب میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کوئی بھی میٹھی چیز لیں اور تنہائی میں بیٹھ کر پانچ سو مرتبہ صورت القوسر پڑھ کر اس میٹھی چیز پر دم کر دیں اگر تعداد کچھ زیادہ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور پھر وہ میٹھی چیز اپنے اس بچے کو کھلا دیں جو نافرمان ہے اگر گھر میں زیادہ بچے نافرمان ہیں تو آپ وہ میٹھی چیز سب کو کھلا سکتے ہیں عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اس عمل کو مسلسل گیارہ دنوں تک کرنا ہے جس وقت عمل پہلے دن کرنا ہے باقی دنوں میں بھی اسی وقت عمل کرنا ہے اور صرف وظیفے کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے باقی آپ بنا بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں اور ہر روز میٹھی چیز پر دم کر کے بچوں کو کھلا دینی ہے انشاء اللہ العزیز بچے فرما بردار ہو جائیں گے اور نافرمانی کرنا چھوڑ دیں گے ناظرین اس عمل کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے عمل کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے ناظرین پہلے بھی کئی مرتب بتایا ہے کہ جو بھی وظیفہ کریں اس کے ساتھ ساتھ فرائض ضرور ادا کریں نماز ضرور ادا کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں انشاء اللہ العزیز فائدہ ہوگا ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ